وَسَلَّمَ لَلْعَالَمِينَ جَمِيعًا وَاقَامُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُسْنِبِينَ الْمُطَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِكِينَ شَفِيعًا فَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبُ مَرْضِيٌ لَدَيْهِ سَلَاةً طَبْقَ وَتَدُومُ بِدْوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقِيُمُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عُبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِنَ رَوْفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ علی الرَّزِيم امیرِ سُنِّ دعوتِ اسلامی حضرتِ علامہ مورانا شاکر نوری رادوی علمائے ملتِ اسلامیہ قابل احترام بزرگوں عزیز نوجوانوں بہنوں اور بیٹھیوں آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمتِ عالم تائدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں دردِ پاک کی نظنیں پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی مادنِ جود والکرم و آلہِ الکرام اجمعین حضرات آپ کا یہ علاقہ علم کے اعتبار سے پوری دنیا میں شہد رکھتا ہے انتہائی پڑھے لے کے لوگ ہیں یہاں جہاں علم زیادہ ہو وہاں علم کی بات کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے جس بازار میں جتنا زیادہ مال ہو وہی مال وہاں سپلائی کرنے کے لیے جائے جائے لیکن ایک علمیہ ہے اہلِ علم کے نزدیک اور وہ یہ ہے کہ دماغ تو سمر گئے ہیں علم تو ہے مگر دل کی دنیا ویران ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں تھوڑی سی بات دل کی کروں گا تاکہ میرا دل بھی سمر جائے اور آپ کا بھی دل سمر جائے میرے سنی دعویٰ اسلامی نے بڑی خوصرت اور بڑی مبارک تقریر فرمائی ہے عامت المسلمین کی اصلاح کے لیے اور ہم جیسوں کے لیے بھی ان کی تقریریں مشل راہ بھی ہیں اور یہ خود خضر راہ ہیں جو بھی خیال آتا ہے فرما دیتے ہیں میرے بارے میں میں اسے دعا سمجھ کے سن لیتا ہوں ورنہ من آنم کی مند آنم میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں خیال کیا ہوں شاید میں کوئی ایسی خطابت تو نہ کر سنگو جس کے لوگ آ دی ہیں یا در و نزدیک سے آپ نے سنا ہوگا لیکن اسی لہجے میں جس لہجے میں حضرت بات کر رہے تھے تفہیم کا لہجہ تدریز کا لہجہ اسی لہجے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا حضرات ہم انسان ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بے پناہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی فطرتِ الٰہیہ یہ رہی ہے کہ انسانوں کی کو جس چیز کی ضرورت تھے اس چیز کو انسانوں کے لئے سہل الحصول بھی منایا اور بہت آسان بھی کر دیا مثال کے طور پر زمین پہ قیام کرنے کے لئے ضرورت تھی تو زمین کو پہلے ہی بچھا دیا گیا بل ارد فرشناہ فنعم المعہدو اگر زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں قیام کرتے ہیں اور پھر یہ زمین ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے وجود کی تشکیل ہوتی ہے زمین ہی سے ہم پیدا ہوتے ہیں زمین ہی میں جائیں گے ہمارا وہ قطرہ حیات جن کی بنیاد پہ ہم کو وجود بکشا گیا ہے وہ بھی اس غزہ سے بنا ہے جو غزہ اسی زمین سے پیدا ہوتی ہے مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيَا نُعِيدُكُمْ وَمِنَا نُخْرِجُمْ تَالَةً اُخْرَا تو یہ ہے زمین کا عالم بے پناہ ضرورت تھی زمین کی اس لئے ہم سے پہلے پیدا کر دی گئی زمین کے بعد جو دوسری بڑی ضرورت تھی وہ ہماری غزہ کی تھی اسی اللہ نے اسی زمین پر ہماری غزہ کا سامان بھی پیدا فرما دیا زمین کو سبزوں سے پھنوں سے اور پھولوں سے بسا دیا غزہ کے ساتھ ساتھ پانی کی ضرورت تھی تو زمین کے تہوں میں پانی پیدا فرما دیا گیا آبشار جاری کر دیے گئے دریا روانہ کر دیے گئے عبر بارندہ نے برس کر کے ہماری پیاس بجھائی لیکن زمین کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے مگر آج ممکن ہے کہ خلا میں کوئی پرواز کرے اور کچھ دنوں دن گزار لے کھانے کے بغیر بھی دو چار روز رہ سکتے ہیں پانے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں مگر ایک چیز ایسی تھی جس کے بغیر ہمیں ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے اور وہ ہوا ہے ہوا کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے ہر نفسے کے فیرو مرود ومد حیات است وچوں بین رو آمد مفرح ذات است ہر سانس جو اندر جاتی ہے زندگی کو بڑھانے والی ہے اور باہر آتی ہے تو روح کو تسکین دینے والی ہے اندر جانے والی سانس کے باہر آنے کی یقین نہیں اور باہر آنے والی سانس کے اندر جانے کی یقین نہیں اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کرو کہ ہر سانس پر دو شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں اور دن میں تم کرونوں سانسیں لیتے ہو شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں سانس ہوا کے ذریعے سے ہم لیتے ہیں تو ہوا کو پیروں کے نیچے نہیں پیدا کیا گیا زمین کے نیچے نہیں پیدا کیا گیا ہماری ناک کے نیچے پیدا فرما دیا گیا تاکہ ہمیں سانس لینے کے لیے کہیں جھکنا نہ پڑے کہیں جانا نہ پڑے اور یہ ساری چیزیں مفت پیدا فرما دی گئیں اگر ہوا کسی ایک انٹرول میں ہوتی زمین پہ چلنا کسی انٹرول میں ہوتا تو ہمارا جو حال ہے آپ دیکھتے ہیں انسانیت تب ختم ہو گئی ہوتی ہوا کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں تو ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی تو ناک کے قریب کر دی گئی اور پیغمبر آزم ہماری روح کے لیے ضروری تھے تو ہماری جان کے قریب کر دیے گئے النبی اولا بالمؤمن من الفسین نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اگر ناک سے ہوا دور ہو جائے تو انسان بے جان ہوتا ہے اور دل سے نبی دور ہو جائیں تو انسان بے مار ہو جاتا ہے خضراتِ گرامی ایک اور مثال کے ذریعے آپ سمجھیں اپنے وجود کو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا روح نظر نہیں آتی جسم نظر آتا ہے یہ شخص کتنا لمبا ہے کتنا دبلہ ہے کتنا موٹا ہے گورا ہے یا کالا ہے سہد مند ہے یا مریض ہے پستقدہ یا بلند قامت ہے یہ سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کے وجود کے اندر جو روح ہے وہ کتنی توانہ اور طاقتور ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے روح جس روز نکل جائے جسم کی حیثیت کا ہے کیلوں اور مکونوں کی رضا ہے ایسی ہم کو جو مذہب دیا گیا ہے وہ مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے عمل اور عقیدہ عمل نظر آتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے زکاة دے رہا ہے لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا کہ اپنے رب سے تعلق کیا ہے اپنے نبی سے تعلق کیا ہے آخرت کے بارے میں کتنا پخت یقین ہے اس کے اندر یہ نظر نہیں آتا ہے یہاں بھی ویہار ہے جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو نظر نہیں آتی ہے روح وہی سب کچھ ہے اب آئیے ہم ذرا سفر روح کو آگے بڑھائیں حضرات انسان جب بیمار ہوتا ہے جس بیمار ہوتا ہے جو اصل نہیں ہے تو انسان کسی طبیب کے پاس جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی موالج کے پاس جاتا ہے کسی وید کے پاس جاتا ہے کسی حکیم کے پاس جاتا ہے جس بیمار ہو گیا ہے بے قرار ہو جاتا ہے جب تک صحت نہ ہو جائے وہ اپنی زندگی کو انتہائی استراب میں گزارتا ہے جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن جو ہماری روح جو اصل ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے تو ہم کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کسی موالج کے پاس نہیں جاتے آپ کہو گے قمن الزمان ہماری مشکلات بڑھانے کے لیے آئے ہو تم جسم کی بیماریاں ہی کیا کم تھی کہ تم روح کی بیماریوں کا نیا انکشاف کرنے کے لیے آئے ہو کیا روح بیمار ہوتی ہے میں نے کہا ہاں جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا ایک جسم پیوندے قبر بنا کرتا ہے روح بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک روح بیمار ہوتی ہے پورا کا پورا معاشرہ غارت ہو جاتا ہے ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری پوری سوسائیٹی برباد ہو جاتی ہے ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے محلو ابن دعود نام کی ایک بیمار روح تھی بغداد میں اور بغداد کا سحاگ اجار دیا گیا دکن کے سرزمین پر قاسم نام کا ایک شخص تھا جس نے دکن کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا بینگال کے سرزمین پر جعفر نے روح کے ساتھ غداری کی اور بیمار روح لے کر کے آگے بڑھا تو پورا بینگال غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہماری ستوتوں کی ہماری صدیوں کی ستوت شاہانہ جو ہے خاک میں مل گئی وہاں ایک دو برہیں بیمار تھیں پورا کا پورا قوم پوری کی پوری قوم زنجیروں میں جکڑ دی گئی یہاں تو بیمار روحوں کا بازار لگا ہوا ہے کیا حال ہوگا ہمارا تو جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں معالج کے پاس جائیں لیکن روح بیمار ہو تو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ یہ کہو گے کہ روح کی بیماریوں کا علاج کہاں ہوتا ہے ہم نے تو نہیں سنا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں جسم فنہ ہونے والا ہے اس لیے جسم کا علاج بھی فانی ڈاکٹر کرتا ہے مگر روح باقی رہنے والی اس لیے روح کا علاج یہ فانی ڈاکٹر نہیں کر سکے گا جسم بیمار ہو ڈاکٹروں کے پاس جائیں روح بیمار ہو تو گمبت خضرہ کی چھاؤں میں جائیے سرور کائنات کی بارگاہ میں جائیے بے قصان سے تعلق قائم کیجئے ان کے سے اپنے دل کا رشتہ مضبوط کیجئے اور جیسے جیسے قلب کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا آپ کی روح سے حد منت ہوتی چلی جائے گی عزیزانِ ملت اسلامیہ جسم جب اپنی ضرورت کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ اس کے وسائل فراہم کرتے ہیں لیکن روح جہاں جہاں بھی بیمار ہوتی ہم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا آپ کہیں گے جسم بیمار ہوتا ہے تو آزا پکار اُڑتے ہیں کہ ہمارا جسم بیمار ہے ہم بیمار ہیں ہمارا علاج کراؤ روح بیمار ہو تو ہم کیسے جانے کہ روح بیمار ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا جو پیمانہ آپ اپنے جسم کی بیماریوں کا متعین کرتے ہیں اسی سے ملتا جلتا پیمانہ روح کی بیماری کا بھی ہے اچھی غذا بری لگے تو جسم بیمار ہے اچھا پانی برا لگے تو جسم بیمار ہے نصیمِ سہری کی خونک ہوا لگے تو جسم بیمار ہے بعدِ سبا کے نازو خرامی ہو تو جسم بیمار ہے تھنڈا پانی ہو لگے تو جسم بیمار ہے اچھا شربت برا لگے تو جس بیمار ہے غزہ کو جینا چاہے تو جس بیمار ہے اچھی غزہ بری لگے تو جس بیمار ہے اور حق بات کڑوی لگے تو روح بیمار ہے جب انسان سراتِ مستقیم کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرے تو روح بیمار ہے جب انسان اللہ کا سجدہ کرنے کے بجائے اپنے سجدوں کو آوارہ کردے تو روح بیمار ہے جب انسان خدا وحد و خدوس کے احکامات کی پیروی نہ کرے تو روح بیمار ہے جب انسان سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بولے تو روح بیمار ہے جب انسان حلال کھانے کے بجائے حرام کھائے تو روح بیمار ہے جب انسان انسانوں سے محبت کرنے کے بجائے نفرتیں کرے تو روح بیمار ہے انسان ان سے مشتقے جس کے معنی ہی محبت کے ہوتے ہیں لیکن جب انسان محبتوں کے بجائے نفرتوں کی بات کرے تو روح بیمار ہے جب انسان انسانی اقدار اور روایات کو چھوڑ بیٹھے تو روح بیمار ہے جب انسان معاشرتی برائیوں کو اپنی زندگی کا لازمہ سمجھنے تو روح بیمار ہے جب انسان شراب نوشی کرے تو روح بیمار ہے زنکاری کرے تو روح حرام خوری کرے تو روح بیمار ہے وہ ساری برائیاں جن سے کو دور کرنے کے لیے آقا تشریف لائے تھے وہ ہماری روح کی صحت کے لیے ہی تھے ہماری زندگی کو سمارنے ہی کے لیے تھے عزیزانِ ملت اسلامیہ اب آپ ایک سوال اور بھی کرلیں مجھ سے کہ جسم بیمار ہو تو جگہ جہاں ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں ہم وہاں جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے روح بیمار ہو تو ہم کہاں جائیں میں نے ارس کیا کہ جسم بیمار ہے فانی ہے ڈاکٹر ہے علاج کرے گا جو خود بھی مرے گا خود بھی بیمار ہوگا لیکن جب روح بیمار ہو تو گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں آئیں سرور کائنات کی بارگاہ اقدس میں آئیں رسول اللہ کے نظام زندگی کو اپنائیں جس بیمار ہو تو فلاتون کو پڑھئیں ارسطو کو پڑھئیں سکرات کو پڑھئیں یا آج کے مارڈن سائنس دانوں کو پڑھئیں روح بیمار ہو تو قرآن عظیم کی مقام ادعالہ کیجئے اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنے کوشش کیجئے اگر روح کی سہت تشاہت نہیں ہے تو حضراتِ گرامی یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں روح آواز دیتی ہے روح مصرب ہوتی ہے روح بے قرار ہوتی ہے آقائد ہو جہاں وہاں سہارت دیتی ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے کسی مرنے والے کو دیکھا ہوگا موت کا شہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے موت کتنی لرزا دینے والی حقیقت ہے موت کتنی بڑی صداقت ہے لوگ خدا کا انکار کر سکتے ہیں مگر موت کا انکار نہیں کر سکتے ہر ایک کو مرنا ہے اور موت سے ہم کنار ہونا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کفا بالموت وعائزہ اگر موت یاد رکھو تو انہاں علامہ شاکر کی ضرورت ہے انہاں خادم قمر الزمہ کی ضرورت ہے موت کی یاد خود تمہیں صلات مستقی پھیلے جائے گی موت کے یاد کرنے کے بعد زندگی خود بخود سمر جاتی ہے عزیزانِ ملتی سلامیہ موت ایک آنی حقیقت ہے ایک سچائی ہے جس سے آج تک کوئی کنارہ نہیں کر سکا ہے کوئی بچ نہیں سکا ہے موت آئے گی اور بلہ شبہ آئے گی اپنے وقت پر آئے گی ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں فراموش کیے بیٹھے ہیں جتنی بھی غلطیاں ہیں جتنے بھی نہرافات ہیں جتنی بھی غلط نویشہ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا اس لیے ایمان کے بعد جو بنیادی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں آخرت کا یقین دراصل آخرت ہی کے لیے نہیں ہے آخرت کا یقین ہمارے قدموں کو توازن عطا کر دیتا ہے زندگی کو بیلنس دیتا ہے ہماری زندگی کو سمار دیتا ہے آخرت کے یقین ہماری موت کو آسان کر دیتا ہے آخرت کے یقین ہمارے سفر آخرت کے لیے بازابتہ اہم ترین طور پر میزبان بن جاتا ہے اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اور آخرت کے یقین کے ساتھ اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو جو سفر آخرت ہوگا بڑا خوصورہ سفر ہوگا بڑا حسین سفر ہوگا آپ میں بہت سے لوگ باہر کام کرتے ہیں بیزنس کرتے ہوں گے مزدوری کرتے ہوں گے جب وہ گھر آتے ہیں تو انہیں ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے گھر جا رہے ہیں مٹی بہرکیف آواز دیتی ہے خواہ آپ کسی مقام پر ہوں کتنی لذت معاف زندگی ہو مگر مٹی آواز دیتی ہے بلاتی ہے مخاطب کرتی ہے آپ کو آپ آتے ہیں اپنے گھر میں ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو کسی کو قتل کر کے کہیں چلا گیا ہو اور اس کے بعد پولیس اس کی تلاش میں ہو عالمی پولیس سے رابطہ قائم کر لیا گیا ہو اور پھر اسے گریفتار کر لیا گیا ہو اب اگر وہ اپنے وطن لیا جائے گیا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یقیناً وہ نہیں آنا چاہے گا جیسے جیسے قدم وطن کی زمین خریب ہوگی اس کا استراب بڑھتا جائے گا اسے معلوم ہے کہ سولی انتظار کر رہی ہے یا طویل قید انتظار کر رہی ہے ہاتھوں کی زنجیریں گواہ ہوں گی کہ اس کے بعد پھر کوئی اور کامیاب زندگی نہیں ہے کہیں اور سفر نہیں کر سکو گے اپنے گھر آ رہا ہے مگر بے قرار ہے اپنے گھر آ رہا ہے مسترب ہے نہیں آنا چاہتا اپنی مٹی سے محبت ہے مگر مٹی اسے آمات نہیں دے رہی ہے دور بھگا رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ جنم کر کے گیا ہے خطا کر کے گیا ہے حضرات ہمارا بھی ایک گھر ہے یاد ہے آپ کو آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا دنیا میں اتارا گیا تھا اعلان یہ کیا تھا مشیط نے انی جائل فرد خلیفہ میں زمین پہ نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں تو زمین ہی مجھے پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا گیا تھا اور پھر جنابِ ہوا کو بھی پیدا کیا گیا تاکہ جب وہ زمین پر اتارے جائیں تو ان کا ہر بیٹا یہ سمجھے کہ ہمارا گھر جنت ہے جہاں سے ہمیں اتارا گیا ہے وہ ہماری ماں کا گھر ہے وہ ہمارے باپ کا گھر ہے ہمیں اسی گھر میں جانا ہے اگر آدم کا ہر بیٹا یہ محسوس کرے ہوا کی ہر بیٹی محسوس کرے کہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے ہمارا وطن اصلی جنت ہے اور یہی وجہ ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی کلمہ تازیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ ہی لظیم دنیا کے لیٹیچر میں دنیا کی زبانوں میں اس سے بہتر کلمہ تازیت نہیں دیا گیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں غم اس کا کیا جاتا ہے جو اپنے گھر سے باہر جا رہا ہو لیکن جو اپنے گھر جا رہا ہو نہ اس کا غم کیا جاتا ہے نہ ماتم کیا جا سکتا ہے مگر اس گھر میں جانے کے لیے وہ تیاریاں ہمیں کرنی ہیں ان تیاریوں کے لیے ہمارا عالم کیا ہے زندگی کے دن گزر رہے ہیں صبحیں آتی ہیں شامیں آتی ہیں ہم غفتوں مبتلا ہیں ایک لمحے کے لیے پورے دن میں خیار نہیں آتا کہ ہمارا ایک گھر اور بھی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے جہاں ماہ و سال دم توڑ چکے ہوں گے جہاں زمانہ نہیں ہوگا جہاں ٹائم اور سپیس موجود نہیں ہوگی جہاں ہم ہوں گے اور ہمارے نتائج ہوں گے ہمارا انجام ہوگا ہمارے عمال ہوں گے کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کرنے کوشش نہیں کی بہر کیف موت آتی ہے لیکن ایک ایسے انسان کا خیال کیجئے جو غریب تھا فاقرکش تھا مفلس تھا کہیں دور کمانے کے لیے گیا دوبہ ہی چلا گیا مزدور بن گیا وہاں بڑی مشقتیں اٹھائیں بڑی تکلیفیں اٹھائیں عربوں نے ایسا سلوک کیا جیسے کسی غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے انسانی نہیں سمجھا اسے لیکن وہ محنت کرتا رہا کئی سال تک محنت کیا کچھ پیسے جمع ہو گئے اب وہ گھر واپس آ رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ گھر اگر بارہ گھنٹے میں جانا ہے تو دو گھنٹے پہنچ جائیں گھر آنے کے لیے انتہائی بے قرار ہوگا اور جیسے جیسے اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھے گا دل کی کلیاں کھلتی جائیں گی اور جب گھر آئے گا اور ایک ننہ سا بچہ جو سال برکہ تھا چھوڑ کے گیا تھا ایک مرتبہ لپٹ کے کہے گا اببہ آپ کیسے ہیں تو قسم خدا کی وہ بائیس سال کی تھکان دور ہو جائے گی ہارا سارا غم دور ہو جائے گا عزیزانہ بللت اسلامیہ اس لیے کہ اس نے حلال کمایا ہے حلال کے راستے سے چلا ہے اور آج اس کے وہ اپنے گھر لوٹ رہا ہے اگر آپ حلال کمائیں گے حلال راستے پر چلیں گے اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے تو اصلی گھر وہی ہے وہاں آپ کا استقبال کیا جائے گا وہاں جائیں گے تو آپ کو بے پناہ خوشی ہوگی موت آپ کے لیے موت دردناک نہیں ہوگی بلکہ پیغامے ویسال محبوب ہوگی مر کے ٹوٹا ہے کہیں سرسلے قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدت جاتی ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے میرے جنازے پہ رونے واہو فریم میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہوں موت پیغامے ویسال محبوب ہوتی ہے الموت و جسرن یوسل الحبیبہ علی الحبیبہ موت تو ایک پھول ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیا کرتی ہے اور پھر آپ ذرا سوچیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شبِ گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات پھولے نہ سمائیں گے سبحان اللہ کیا عدب ہے یہاں پھول اور وہاں گل آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شبِ گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات ایک اور تشبیح سمائیں ملاحظہ فرمائیں بلکل عام سی بات ہے کوئی فکر نہیں کوئی فلسفہ نہیں ہر ایک کو محسوس کرنے کی بات ہے ہر ایک دیکھ سکتا ہے آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں اچانک آپ کے تبادلے کا آرڈا رہتا ہے ٹرانسفر کا لیکن تبادلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے دشمن موجود ہیں آپ وہاں نہیں جانا چاہیں گے ہزار کوششیں کریں گے رشوتیں دیں گے اپنے عمرہ کی سفارش کریں گے آپ وہاں نہ مجھے بھیجو وہاں میں سلامت نہیں رہوں گا وہ میری سرزمین نہیں ہے لیکن ایک ایسی زمین پر آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہو جہاں پہلی سے آپ کے دوست موجود ہوں خطو کتابت ہو آنا جانا ہو محبتیں ہو رشتیں ہو قلمی خطو کتابت ہو ٹیلی فون کے ذرائع ہو اور محبتوں کے رشتے بڑے وسیع ہو اور ایک نئی سیکڑوں تو وہاں جلدی جانا چاہیں گے حضراء ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں سرورے کائناہ سے محبت کرتے ہیں جنت میں ان سب سے ملنے والے ہیں اس لیے موت جب ہم آئے گی تو سوچیں گے جن پہ خائبانہ سلام پڑھ رہے تھے اب ان کے سامنے سلام پڑھیں گے جن کا تذکرہ ہم خائبانہ کر رہے تھے ان کی بارگاہ میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے موت کتنی آسان ہو جائے گی لیکن میرے آقا میرے آقا تو ہر لمحہ ساتھ دیتے ہیں آپ نے کسی مرنے والے کو دیکھا ہوگا موت کتنی لزا خیز ہوتی ایک بڑی عورت تھی مسئیبتوں مختلہ تھی بوجھ اٹھاتی تھی اس نے کہا کہ اے میری موت آ جا ایک مرتبہ لگڑی کا گٹھا اٹھائی ہوئی تھی گر گیا وہ میری موت تو کہاں ہے آ جا تو فریشتہ اجالہ پہنچا کہا تو کھونے کہا تو انہیں آواز تو دیا ہے مجھے کہا بیٹا یہ بوجھ اٹھا دو انہیں موت کی تمنہ کرنے والے بھی آسانی سے مرنے نہیں چاہتے صرف وہ چاہتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد ایک کامیاب زندگی کا یقین ہو ایک بہوکار زندگی کا یقین ہو ایک ایسی جنت کا یقین ہو جہاں جا کر کے انسان نعمتوں سے نوازا جائے میرے عزیز ساتھیوں مگر یہ تو جنت میں جانے کے بعد ہم سرکار کو دیکھیں گے نا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ سلام پڑھئے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مگر مرنے سے پہلے یا موت کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں ایک انسان مر رہا ہوتا ہے مومن ہے وہ سارے رشتے موجود ہوتے ہیں ایک بیٹا بھی موجود ہوتا ہے کہ باپ کے پیروں میں کانٹا چوبا تھا تو دل کلیجے میں کھٹک محسوس کیا تھا ایک بہن بھی موجود ہوتی ہے جس نے اپنے بھائی کے چہرے پر گردے ملان نہیں دیکھی تھی آج موت کی سیاہی دیکھ رہی ہے ایک دوست بھی موجود ہوتا تھا ہے کہ جس نے کبھی اپنے دوست کو پزمردہ نہیں دیکھا تھا اور آج موت کی پزمردگی سامنے ہے یہ سبھی لوگ سامنے ہیں مگر کوئی مدد نہیں کر رہا ہے سب آہ کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں مگر مدد کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن ایسے عالم میں جب انسان کی جان نکر رہی ہوتی ہے شیطان دودھ اور شہد کا یا ٹھنڈا پانی لے کے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک مرتبہ کہہ دو خدا موجود نہیں ہے ایک مرتبہ کہہ دو محمد اللہ کے رسول نہیں ہے میں تمہیں یہ پانی پیش کر دوں گا اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو غائب ہو جائے گا اور کہے گا ظالم زندگی میں تیرا ایمان نہیں چھین سکا تھا موت کے استراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیرا ایمان چھین چکا ہوں آئیے دعا کریں گے پروردگار عالم شیطان موت کے اور شیطان کے فضلت پہ جائے لیکن اگر ایک مرد مومن ہے مالی یہ موت کے دردنالک عالم جب شیطان فریب دینا چاہا ہوگا تو اچانک رسول اللہ کے چہرے سامنے آج سے شیطان پاک سامنے آجائے گا گویا رسول فرما رہے ہوں کہ یہ مرنے والے شیطان کو نہ دیکھ مجھے دیکھ لے تیری روح کا استرام مٹ جائے گا تیرے قلب کی بیچینی مٹ جائے گی اور ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر موت کے دردنالک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہے تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں وہ موت ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردین ہنی سے بے قسان کی زیارت ہو چارہ سازے دردمندہ کی زیارت شفیو المذنبی کی زیارت ہو جو ہماری آخری امید ہیں نہ تقوی پر نہ طاحت پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ سب سے دردناک جو منزل ہے زندگی میں تو ہیں جب بھی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے تو یاد آتے ہیں زندگییں بھی سہار ہیں ختم ختم پہ تیری رحمتوں کے سائے ہیں میں لیکن جو دردناک عالم ہے اس میں وہیں ہوں گے اس کے بعد قبر کی منزل آپ کے نگاہوں کے سامنے قبر میں سوال کیا جانا قبر کی تاریخی ہے قبر کی بہشت ہے قبر کی دردناک کیفیت ہے قبر بھولے ہوئے ہیں موت بھولے ہوئے ہیں قبر بھولے ہوئے ہیں آخری ٹھکانہ بھولے ہوئے ہیں ایک روز بجلی غائب ہو جائے پہلے آتے ہیں شاید یہی آتے ہیں قبر کی مصیبتوں سے بچا ست دیں اب آپ اندازہ فرمائیں کہ قبر میں سوال ہونے والا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اس رجل حظیم کے بارے رجل حظیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہتے تھے تم اب دو سوال پہلے کیے گئے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے جواب دیا ربی اللہ میرے بڑھ لائے اس کا ایمان ثابت ہو گیا کہ اپنے رب پر یقین کرتا ہے مگر رب پر یقین اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ دین کے ذریعے سے رب کو نہ مانے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اسلام تب معلوم ہوا کہ اس نے اپنے رب کو اسلام کے ذریعے سے مانا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں مانا ہے اور ابھی اسلام بھی معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اس ذاتِ گرامی کا ان کو نہ پہچانا جائے جو قبر میں جلوگر ہوگی علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل حاضر عربی زبان میں دس کے لیے آتا ہے زارے کا تہیڑ کے لیے آتا ہے تم اس ذات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو سرکار وہاں جلوگر ہوں گے ہم زیارت کر رہے ہوں گے ہم قربان جائیں گے ان کے قدموں پر یہی تو ہمارے رسول ہیں یہی تمہارے آقا ہیں وہ رسول اللہ اس کے بعد نجات ملے گی تو قبر کی جو منزلیں وہاں بھی سرکار اور اس کے بعد پھر آخرت ہمارے سامنے ہے آخرت میں جہاں جہاں ہماری روح پکارے گی وہ ترشیف فرماؤں گے میزان پر ہمارے عمال رکھے جائیں گے گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا پڑھنا جھک چکا ہوگا کہ اچانک آقایدو جہاں جلوگر ہوں گے یا ایک ذاتِ گرامی جلوگر ہوگی اور اپنی ابائے اطہر سے کاظ کا ٹکڑا نیکیوں کے پڑھلے پر رکھ دے گی نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا دیکھنے والا کہے گی یہ کون ہیں تو سرکار فرمایا گی ایک مرتبہ تم نے اخلاص کے ساتھ درود پڑھا تھا دل کی کہہ رہیوں سے فرشتوں نے وہ درود مجھے پہنچا دیا تھا آج وہی درود ہے جو نجات کا ذریعہ بن گیا ہے عزیزان ملت اسلامی اللہ تو جانتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ بلا شبہ درود ہی کے ذریعے نجات ملی ہے مگر مصطفیٰ کا قدموں کی برکت سے نجات ملی ہے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کیا آپ ہی کا کہا آپ کا سنا ہوگا اور اس کے بعد ذرا سوچئے ایک حدیث پاک میں ہے کہ خیامت میں میں اپنی چادر اٹھا کر کے کانتے پہ رکھنا چاہوں گا مگر نہ رکھ سکوں گا بعض ظالم یہ کہتے ہیں وہ تو اتنے مجبور ہوں گے کہ اپنی چادر اٹھا کر نہ رہ سکیں گے تو ہمیں ہمیں کیا دیں گے وہ میرے آقا کی عظیم مصرفیت اور اختیار کامل کو مجبوری کا تانہ دینے والوں ذرا سوچو ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں یہ شہر ہے فرض کیجئے کوئی دیہات ہوتا میں تقریر کر رہا ہوتا حضرت امیر سنید دعوتنائی میں تقریر کر رہے ہوتے اچانک باہر سے ایک شور اٹھا حضرات فلاں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آپ کا عرم کیا ہوتا آپ میری تقریر سنتے جبکہ وہاں کوئی آگ بجھانے والا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ بھاگتے میں کہتا ہے ہائی صاحب یہ چادر بڑی قیمتی ہے مکہ سے لے گئے آئے ہیں تو کہیں گے چادر پھر دھولی جا جگہ سے لیکن کسی غریب کا گھر جل گیا تو کیا ہوگا کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا کسی کا بچہ جل گیا تو کیا ہوگا ہم انسانی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں تقریر بعد میں سن لیں گے یہاں ہزاروں ہیں سب بے ہوش ہیں کسی کو خبر نہیں ہے اپنی چادر کی اور وہاں ایک ہوں گے اور کرون مطی ہوں گے وہ تو سوچ رہے ہوں گے جتنی دن میں چادر اٹھا کر رکھیں گے اتنی دن میں نہ مانوں کتنے افراد کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینج لیں گے اور تیسری منزل سراز سے گزرنے کی ہے آپ بھی گزریں گے اور ہم بھی گزریں گے کوئی بھی نہیں ہے جو آرید نہ ہو وہاں سے نہ گزرے حضرت ہوتے تو آیت شریفہ پر ہوتے تھے سب گزریں گے وہاں سے مگر گزرنے والے برخ رفتاری سے بھی گزریں گے تیز گھوڑوں کے ساتھ تیترہ سے گزریں گے چل چل کے گزریں گے دوڑ دوڑ کے گزریں گے لڑک لڑک گزریں گے اور پھر کٹ کے گریں گے بھی ایسے دردناک عالم میں جو ذات آپ کو سہارا دے گی جو صرف سرور کائنات کی ہے آقا آقا سرات کے سامنے کھڑے ہوں گے اور امتی گزر رہے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اللہ کے رسول فرمائیں گے رب سلیم رب سلیم اے اللہ میری امتیوں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی شائن تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور آخری منزل خدا کی بارگاہ میں حاضری کی ہے وہاں بھی آپ ہوں گے اور عالم یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک گنہگار بھی کھڑا ہوگا وہاں کچھ نہیں تھا ہے عمر میں مشیعت فیصلہ دے گی لے جاؤ اسے جہنم میں کہ اچانک آقا کے نظر مجھ گنہگار پڑے گی فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے کہ حضور فرمائیں گے دوبارہ لے چلو میں اپنے دعورِ محشر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں فرشتے واپس لائیں گے کیوں لائیں گے فرشتے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ لے جاؤ تو واپس کیوں لائیں گے حکمِ الٰہی کو نبی کا حکم کیسے منصوب کر سکتا ہے فرشتے جانتے ہیں اپنی جانے سے کچھ نہیں فرماتے ہیں جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے لائی ہوتا ہے اگر اللہ نے کہا لے جاؤ تو یہ مولا کا حکم ہے نبی کہتے ہیں واپس لاؤ تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے نبی کی زبان سے اور اس کے بعد ہمیں لائے جائے گا اللہ فرمائے گا مولا بخش دے اسے محبوب اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے تو گویا میرے آقا فرما رہے ہوں کہ صرف اس تیارے کی زبان ہے الفاظ ممکن ہے وہ نہ ہوں میرے آقا فرما رہے ہوں کہ محبوب معبود برحق میرے رب تیرا فیصلہ حق ہے تو عدل مطلق ہے مولا جب یہ اپنے گناہوں کی گرشی لے کے آیا تھا گناہوں کا بوچ لے کے آیا تھا تو تو نے جہنم کا حکم دے دیا مگر اب یہ آیا نہیں ہے لائے گیا ہے آنے والے کو نہ دیکھ لانے والے کو دیکھ آنے والا گنہگار ضرور ہے مگر لانے والے کے سر پہ تاج شفاعت تو نے رکھا ہے اگر تو نے جہنم میں داخل کر دیا تیرا عدل ہو گیا معاف کر دیا میری شفاعت کیا برو رہ جائے گی اور پھر مجھے معاف کر دیا جائے گا یہاں سے لے کر کہ میدان محشر تک قدم قدم پہ تیری رحمتوں کے سائے ہیں میں میں یہ جہاں کی کڑی دھوش ہے دروں بھی تو کیوں یہ شیر کہیں اس سے مجھے یاد آ رہا ہے قدم قدم پہ تیری رحمتوں کے سائے ہیں میرے عزیز ساتھیو مگر یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں ہماری روح آواز دے گی پیغمبر آزم کو جانے روح کو جانے عالم کو جانے کائنات کو مگر خود ان کا طرز عمل ہمارے لئے کیا تھا اپنی زندگی میں بس دو حدیثیں سن لو پتہ نہیں آپ کتی دیر جھاگنے کے عادی ہیں آقائد ہو جانا حضور رحمتِ عالم سرورِ کائنات علیہ السلام سعیدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک آیتِ کریمہ آپ کی زمان پر جاری ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُعَذِّبُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكَ اے اللہ تو اگر میرے امتیوں کو عذاب دے گا تو تھیری ہی بندے ہیں پوری راگ گزر جاتی ہے سپیدے سہر نموردار ہوتا ہے سر اٹھاتے ہیں تو داری ترہ دامن بھیگا ہوا ہے کس قدر امت کا غم ہے آپ کو ہم ہیں مجرم اور پریشاں آپ ہیں یہ صورتحال ہے یہ کیفیت ہے آقائد ہو جہاں کی سرکار یہی آیتِ کریمہ کیوں پڑھ رہے ہیں وَإِن تُعَذِّبُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكَ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا میں نے کہا ہاتھ تھام لیا میں نے کہا معاف کر دیا آپ ہی کا بچہ ہے جہاں عبوت اور برموت کا رشتہ سامنے آیا باپ کا احساس جاگا وہیں آپ کا ہاتھ روک جائے گا میں تو نبی ہوں جب نبی ہو کی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے امت کو عذاب دیا جائے تو مولا خالق ہے پروردگار ہے یہ تیری بنائی ہوئی تصویریں ہیں تو کیسے گوارہ فرمایے گا کسے جہنم میں ڈال دے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دوسرا بھی سجدہ اس سے ملتا جوتا ہے آقائد ہو جہاں سجدے کے عالم میں ہیں اور ایک نامکمل جملہ مگر ان کی بارگاہ میں لفظے نامکمل کا استحال گرامر کے اعتبار سے ممکن ہے مگر عدب کے اعتبار سے نہیں ایک جملہ اشارت فرمائے اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت علمائی سے ناقص جملہ کہیں گے مگر بہت کامل ہے قسم خدا کی ایسا کمال ہے جملے کے اندر اے اللہ میری امت صرف یہ کہیں میری امت میری امت پوری رات روتے بھی گزارتے ہیں اللہ میری امت میری امت جناب جبریل کو اللہ حکم دیتا ہے جبریل جاؤ اور دیکھو کہ میرے نبی کیوں غمددہ ہیں کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا اللہ جانتا تھا اللہ کے وہ وہاں یہ عالم وہ جانتا تھا کتنے مقامات آئیں جہاں سوال کے بعد وہ جانتا ہے کہ نبی کیوں رو رہے ہیں مگر جبریل کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ جائیں دیکھیں واپس آئیں بیان کریں یہ روایت بن جائے اور نبی کا یہ درد امت تک پہنچ سکے اس لئے آئے سرکار کے خدموں میں کھڑے رہے ہیں ہمت تو نہیں پوچھتی ہو تھی کہ آپ روتے کیوں ہیں اس لئے کہ وہ یہ مقام ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں پڑ سمیٹے ہوئے آتے ہیں ہزاروں جبریل علچے ہوئے ہیں گردے منزل میں نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا آپ اندازہ فرمائیں وہ کھڑے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں واپس اور کہتے ہیں اللہ تیرا محبوب اپنے امت کے بارے میں غمزت آئے تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا ایک روایت یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ میں امت کے سزم ان کو راضی کروں گا تو میرے آقا نے سر اٹھا اور کہا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا ایک اور مقام پہ وَلَا صَوْفَ يَوْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا تو اللہ کے رسولِ امام بھی یہ فرمایا تھا میں تو راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں جائے گا اب تو خوش ہو گئے ہوں گے ہم جیسے ہیں امتی تو ہیں نہیں ہے امت کے معنی جماعت اور کرو کے ہوتے ہیں مولانا شاکر نے جماعت بنائی ہے ان سے کوئی باغی ہو جائے تو نکال دیں گے اسے دنیا کی ہر جماعت کا قائدہ یہ ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں نکال کے رسوہ نہیں کر رہے ہیں مگر قسم خدا کی اگر کل وہ کہہ دیں کہ امتی نہیں ہو تم تم نے میرے قوانین پر عمل نہیں کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز چھوڑتے رہے حرام کھاتے رہے اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا یہ چند پیغامات تھے میں نے ارز کر دی ہیں پروردگاری آدم ہمیں اور آپ کو سرکار کا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام وارک ورحمت اللہ وبرکاتہ